سرشی کال جی سائے انو اور میں ہوں قدرت کر اور آپ سب کا سواگت ہے میرے چینل میک اپ آئے قدرت میں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ والی لک کریٹ کی ہے کتنی پیارے آئی لک جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے اور گائز یہ میں نے ویڈنگ گیسٹ میک اپ جو ہے وہ میں نے کریٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور میں نے یہاں پر بہت ہی افورڈیبل جو پروڈکٹس ہیں وہ میں نے یوز کیے ہیں گائز تو میری محنت کو تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیجئے کریے یہاں میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں یہ دیکھئے رات کا ڈیڑ بج رہا ہے اور میں نے اپنی ویڈیو ختم کی ہے اس کے بعد اور بھی ٹائم لگے گا اور ویڈیو شوٹ کرنے میں سب سیٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے دیکھو اور اب میں آپ کے لئے محنت کر کے ویڈیوز بناتی ہوں اور آپ کی سپورٹ جو ہے وہ مجھے بلکل بھی نہیں مل رہی ہے میری اس محنت کے لئے تھوڑا لائک کر دیا کریں میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تو امید کرتی ہوں کہ آپ میری محنت کو سمجھیں گے اور مجھے سپورٹ کریں گے اگر آپ کو کوئی کمی لگتی ہے میرے چینل میں میری ویڈیوز میں تو کمنٹ سیکسن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میں امپروو کرنے کی کوشش کروں گی لیکن مجھے سپورٹ ضرور کریں تاکہ مجھے تھوڑا اور بھی ہنسلا ہو محنت کرنے کا تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم یہ پیاری سے لک کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے میوزک فلاور کا براؤن والا جیل لائنر اس کے ساتھ میں اپنے آئی بروز کو کر رہی ہوں اور گائز تھوڑے ٹائم سے میری ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہی تھی جس کی وجہ سے میں اپنے سکن کیئر وغیرہ نہیں کر پا رہی تھی میرا من ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں سکن کیئر وغیرہ کروں میری ہیڈک مجھے بڑی پرابلم دے رہی تھی جس کی وجہ سے میرا کچھ بھی کرنے کو من نہیں کر رہا تھا تھوڑی سی میری سکن جو ہے وہ خراب ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے بٹ میں نے واپس سے جو سکن کیئر سٹارٹ کر لی ہے تو میں جلدی سے اسے ٹھیک کر لوں گی تو سپولی کے ہلپ کے ساتھ میں نے بلینڈ کیا اس کے بعد میں نے ہڈا کا یہ پیلٹ لیا ہے اس میں سے یہ والی میں نے شیڈ لے کر اپنے آئی لیڈ کو کنسیل کیا اور فنگر کے ہلپ کے ساتھ بلینڈ کیا یہاں پر میں لیکمی کا روز پاوڈر یوز کر رہی ہوں کنسیلر کو سیٹ کرنے کے لیے اور یہاں پر میں نے ٹوائل لائٹ کا پیلٹ لیا ہے اور اس میں سے میں نے یہ والی شیڈ لی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی اس کو میں اپنی کریز لائن پر جو میں لگا رہی ہوں ٹھیک ہے مجھے ایک فیک کریز لائن بنانی پڑتی ہے اپنی آئیز کی اکارڈنگ لیکن اگر آپ کی کریز لائن آلرڈی ہے کیا ہوتی ہے سب کی تو اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے ایکسٹرا بنانے کی تو آپ اپنی کریز لائن پر اس شیڈو کو پلائے کریں اس کے بعد یہ والی میں نے دارکر شیڈ لی ہے تھوڑی سی ڈیپتھ دینے کے لیے اور میں اسی شیڈ کے نیچے میں اس کو ایک سمال بلینڈنگ برش جو ہوتا ہے فلیٹ والا اس کے ساتھ میں لگا رہی ہوں اور میں ساتھ ساتھ اس کو بلینڈ بھی کرتی جاؤں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے بلیک شیڈو بلیک شیڈو کو میں اپنے آؤٹر وی پر اس طریقے سے لگا رہی ہوں اور ساتھ کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ بلینڈ کرتے جانا ہے اگر آپ بلینڈنگ نہیں کریں گی تو آپ کی آئیز بالکل بھی اچھی نہیں لگیں گی اس کے بعد میں نے یہاں پر سیم کنسیلر لیا ہے جو میں نے پہلے اپلائی کیا تھا اس کے ساتھ جو ہے میں کٹ کریز جو ہے وہ بنا رہی ہوں اس طریقے سے آپ کو فلیٹ بریش یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کی ہارش لائنز جو ہے اس کو بلینڈ کیا اس کے بعد سے پیلٹ میں سے یہ والی میں نے شیمری شیڈ لی ہے پہلے میں نے تھوڑا سا فنگر کیلپ کے ساتھ لگایا تھا اس کے بعد میں فلیٹ بریش کیلپ کے ساتھ اس کو لگا رہی ہوں اور نیٹ کر رہی ہوں آپ کو پروپرلی اس کو لگانا ہے تاکہ نیٹ لگے اچھے طریقے سے لگانا ہے تھوڑا سا بھی نہیں سپیس بچنا چاہیے آئی لیڈ پر اس کے بعد میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں میس روز کا یہ ہے پین لائنر اس کے ساتھ میں لائنر جو ہے وہ میں ڈرو کر رہی ہوں تو آگے سے میں تھوڑا لائنر تھک رہی ہوں جیسے جیسے میں تھک رکھ رہی ہوں جیسے جیسے میں پیچھے جاتی جاؤں گی اس کو تھوڑا سا میں تھک کرتی جاؤں گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے لگانے کے بعد میں نے اس کو کیا ہے بلیک شیڈو کے ساتھ بلینڈ آپ دیکھیں گے اور دیکھی بھی ہے سٹارٹنگ میں آپ نے پکچرز کی آئی لک کتنی پیاری لگ رہی ہے تو اس طریقے سے میں اس کو بلیک شیڈو کے ساتھ کر رہی ہوں بلینڈ اس کے بعد سیم پیلٹ میں سے یہ والا میں نے براؤن شیڈ لیا ہے اس کو میں اگین سے کریز لائن پر لگا رہی ہوں تھوڑا سا کریز کا جو کلر ہے اس کو تھوڑا سا اور ڈاک کرنے کے لئے اس کے بعد میں نے یہاں پر یوز کیا ہے میس روز کا گلیٹر آئی شیڈو اس کو میں جہاں پر میں نے شیمر آئی شیڈو لگایا تھا اسی کے اوپر میں لگا رہی ہوں لگانے کے بعد آپ اس کو ڈرائی ہونے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یوز کیا ہے یہاں پر میس روز کا پرائیمر میں نے یوز کیا ہے تی زون پر فوکس کرتے ہوئے پوری فیس پر لگایا اس کے بعد میں کلر کریکٹر لے رہی ہوں اس میں سے میں اورنج شیڈ جو ہے لیکر اورنج کریکٹر جو ہوتا ہے اس کو لے کر میں یہاں پر لگا رہی ہوں اور ساتھ میں بلینڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں یہاں پر یوز کیا ہے درموکول کی فاؤنڈیشن یہ فل کوریج فاؤنڈیشن ہے اس کو میں نے ڈڈڈڈڈ کر کے اپنے فیس پر لگایا ایک تو جب میں فیک نیلز لگاتی ہوں مجھے بڑی ڈیفگلٹی ہوتی ہے میک اپ کرنے میں مجھے بھی عادت نہیں ہے بہت زیادہ یوز کرنے کی اپنے جو نیچرل نیلز ہوتے ہیں چاہے جتنے بھی بڑے ہو جائیں اس سے ہمیں انکمفورٹیبل جو ہے وہ نہیں لگتا لیکن جب میں یہ فیک نیلز لگا لیتی ہوں مجھے بڑا انکمفورٹیبل لگتا ہے کچھ پکڑا ہی نہیں جاتا کچھ ہولڈ کرنا ہوتا ہے بڑی ڈیفگلٹی ہوتی ہے ہی سٹیل کرنا ہوتا ہے ڈیفگلٹی ہوتی ہے تو مجھے لگانا بڑا ڈیفگلٹ سا لگتا ہے بہت فیر بھی کبھی کبھی میں لگا لیتی ہوں کیونکہ ویڈیو میں اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈیم بیوٹی بلینڈر کلپ کے ساتھ ساری فاؤنڈیشن کو کر دیا ہے بلینڈ پھر سے میں نے وہی کنسیلر لیا جو میں نے آئی لیڈ پر لگایا تھا برش کلپ کے ساتھ میں نے انڈر آئیز بیج آف می نوز لپس کے کارنر پر چین پر فور ہیڈ پر لگایا ہے تو اس کو میں برش کلپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بلینڈ کر رہی ہوں تو اگین سیف میں بیوٹی بلینڈر کلپ کے ساتھ بات بھی اس کو بلینڈ کروں گی اچھے طریقے سے تاکہ بیس اچھا بنے اس کے بعد سیم ہڈا کے پیلٹ میں سے میں نے کنٹورنگ شیل لے کر کنٹور کیا ہے اپنی جو لائن کو ہولوز اوف می چیک اس طریقے سے جہاں مجھے لگتا ہے کہ مجھے کنٹورنگ کی ضرورت ہے اس کے بعد میں نے فیل سے وہی دیم بیوٹی بلینڈر لیا ہے اور میں کنٹورنگ کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر دوں گی بلینڈنگی زکی اگر آپ کی بلینڈنگ اچھی ہوگی آپ کا بیس میکپ اچھا ہوگا آپ کی آئیز وہ اچھی لگیں گی تو یہاں پر میں بین نائے کا لوز پاورڈر یوز کر رہی ہوں میں آپ کو دکھانا بھول گئی ہوں یہاں پر ساری تو اس کے ساتھ میں نے پھلے بلینڈر آئیز اور پورے فیس کو جو ہے میں نے اس کے ساتھ سیٹ کر لیا ہے اب میں نے لیکویڈ لائنر لیا ہے اور میں انر کورنر ساری انر وینگ میں نے دراو کیا ہے اس کے بعد جو ڈاکر شیٹ سیکنڈ وینڈ میں نے اپلائے کی تیار لیڈ پر اس کو میں نے لور لیش لائن پر اپلائے کیا لیکن انر کورنر کی سائیڈ پر تھوڑا سا میں نے چھوڑ دیا اس کے بعد میس روز کا میں نے بلیک والا جی لائنر لیا اور وارٹر لائن پر لگایا ہے اب میں بلیک شیڈو لے کر اس کاجل کو بھی جو ہے میں بلینڈ کر دوں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے تھوڑا سا سمجھ سا لگے اور سموکی لکھ آئے اس طریقے سے میں لگا رہی ہوں اور انر کورنر چھوڑ رہی ہوں تو اب میں نے سیم آئیشنڈو پیلٹ میں سے براؤن شیڈ لے کر جہاں جہاں میں نے کریم کنٹور کیا تھا وہاں پر میں پاودر کنٹورنگ کر رہی ہوں اس کو بھی پاودر کنٹورنگ کے ساتھ سیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور لکھ بھی اچھی جو ہے وہ آ جاتی ہے تو اس طریقے سے میں نے جہاں جہاں بھی لگایا ہے اس کو لگا کر بلینڈ کر لیا اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے فاکلیور کا بی زیرو ٹو بلشہ لیا ہے اس کو میں بلش آن کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر جو ہے وہ میں نے یوز کیا ہے میس روز کا ہائی لائٹر میں یوز کر رہی ہوں پتہ نہیں میرے یہ فیوریٹ ہائی لائٹر مجھے اس کے سامنے جو میگلین کا ماسٹر کروم ہائی لائٹر وہ بھی پتہ نہیں کیوں اس کے سامنے مجھے فیقہ بی کا سر لگتا ہے تو اس کے ساتھ جہاں مجھے گلو چاہیے وہاں پر میں اس کو جو ہے وہ لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اپنے آئی لیشز کو کیا ہے کرل اور میں فالسے جو ہے وہ میں آف لائن اپلائے کروں گی اور میں یہاں پر میس روز کا مسکارا یوز کر رہی ہوں یہ بھی نائس مسکارا ہے وارٹر پروف ہے اور کافی اچھی جو ہے وہ لیندھ دے دیتا ہے آپ کی آئی لیشز جو ہیں وہ کافی اچھی لگتی ہیں اور اسی ہائی لائٹر کے ساتھ میں نے اپنے انر کورنر کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہے لگایا ہے اور میں یہاں پر ایڈیاز کا لپ لائنر یوز کر رہی ہوں یہاں پر میں نے لیپ گلوس یوز کیا ہے پہلے میں یہ والی شیڈ یوز کروں گی لیکن اس کے بعد میں شیڈ جو ہے وہ میں چینج کر لوں گی آپ کو میں آگے دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا جو ہے لپ شیڈ لگ رہا ہے اگر آپ ایسا چاہتے ہیں والے کے ساتھ اچھی لگی آپ مجھے ضرور بتانا فرسٹ آپ کو اچھی لگی کہ سیکنڈ یہ میں نے فاکلیور کی یوز کی تو یہ ہے فائنل لک گائز تو مجھے تو بڑی پیاری لک لگی ہے یہ تو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں اور لائک کر دیں فٹا فٹ لائک کرنا ویڈیو کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک یوٹیوبر کے لیے اس کی ویڈیو پر لائک بہت ہی کیا بولتے ہیں ہندی میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے گلیش میں بول دیتی ہوں تو پلیز سپورٹ کریں لائک کریں میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے سوشل میڈیا پر شیئر کریا مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی فولو کر سکتے ہیں سو بائی بائی گائز